Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اور فتنیں ظاہر ہو جائیں گے اور بخل ڈال دیے جائے گا حرج بڑھ جائے گا لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومل حرج یہ حرج کیا ہے قال القتل فرمایا قتل بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے اب اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں جو جملے آتے ہیں ان کو ذرا سمجھ لیتے ہیں حضور نے فرمایا کہ زمانہ چھوٹا ہو جائے گا اب یہ جو لفظ یتقارب ہے یہ لفظ قرب سے بنا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نزدیکی تو اس عبارت کے پھر بہت معنی کیے گئے ہیں مشہور معنی یہی ہیں کہ زمانے کے اجزاد دن رات گھنٹہ منٹ ہفتہ مہینہ سال یہ ایک دوسرے سے گزرنے میں یوں قریب ہو جائیں گے کہ انسان کو یہ ایسا ہی لگے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اب آپ دیکھیں نا جب ہم چھوٹے تھے اور اب وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے ایک تو یہ کہ مسروفیات بڑھ گئی ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے پہلے دیکھیں نا ہمارے پاس بہت وقت ہوتا تھا اس کو آپ ذرا یوں چلے جائیں آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایٹیز دیکھا ہے سیونٹیز دیکھا ہے سکسٹیز دیکھا ہے اور پیچھے چلتے چلے جائیں تھوڑا سا یہ اس کے بارے میں سنا ہو اس میں سے بہت سارے ادوار تو میں نے بھی نہیں دیکھے لیکن مختلف عمر کے لوگ سنتے ہیں درس کو اور وہ لوگ بھی سنتے ہیں جنہوں نے آگ کھولی تو انٹرنیٹ تھا اور وہ لوگ بھی درس سنتے ہیں جنہوں نے آگ کھولی تو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ وہ لوگ بھی سنتے ہیں جنہوں نے آگ کھولی تو ریڈیو ہی ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعہ آپ کو کوئی انفرمیشن مل سکتی تھی اور وہ لوگ بھی سنتے ہیں جنہوں نے آئی فون ہی کے زمانے میں آنکھ کھولی کہ جب آنکھ کھولی تو آئی فون اویلیبل تھے ہر جگہ ٹچ سکرین فون اویلیبل تھے ہر جگہ تو مختلف عمر کے لوگ سنتے ہیں تو اب آپ کو ذرا پیچھے لے چلیں پہلے دور میں جب ریڈیو سٹیشن ہوا کرتے تھے صرف تو سارا سال تو سارا وقت سارا دن تو ریڈیو آتا نہیں تھا اوقات ہوتے تھے ریڈیو کے لوگ ان اوقات پر ریڈیو کھولتے تھے خبریں سنتے تھے یا کوئی ڈرامے وغیرہ جو آتے تھے ریڈیو پہ وہ سنتے تھے اور پھر ریڈیو سٹیشن بند ہوئی آتا تھا پھر ٹی وی کا دور آیا تو ٹی وی کی نشریات بھی چند گھنٹے کی ہوتی تھی اس میں ایک آڈ ڈراما ہوتا تھا ایک آڈ خبریں ہوتی تھی پھر علاقائی خبریں شامل کرنے گئی تو پھر ٹرانسمیشن ٹائم تھوڑا بڑھ گیا پھر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تو ایٹیز وغیرہ میں صبح کی نشریات بھی شروع ہوئی تھی تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ پرانے ڈرامے دکھاتے تھے ریپیٹڈ ڈرامے صبح دکھا دی انہوں نے اس طرح کر کے کچھ معاملہ تھا بارہ لب تو یاد بھی نہیں ہے بچپن کی بات ہے لیکن اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا بتانے کا کیا مقصد ہے ساری باتیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس وقت بہت یہ ایکسٹر چیزیں نہیں تھیں کمپیوٹرز نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا اور بہت ساری چیزیں جس میں ہم اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں وہ نہیں تھے آج کل ایسا وقت آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کرنے کو کچھ نہیں ہے کرنے کو کچھ نہیں ہے ایسا لیکن کم آتا ہے لیکن اگر آپ انہی لوگوں کو اسی جنریشن کو جو بھی یہ کہہ رہی ہے اس کو کسی ایسی چیز میں لگا دینا جس کا اسے شوق ہو پھر وقت گزر جائے گا تو وقت گزاری کا کام کر رہے ہیں ہم وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں وقت گزاری کا کام کر رہے ہیں یہ کسی طرح وقت گزر جائے دن گزر جائے کوئی مووی دیکھنے بیٹھ گیا تو تین ہنٹے تو ایسی نکل گئے کوئی گیم کھیلنے بیٹھ گیا ایکس باکس پہ پی ایس فائف پہ یا پی ایس فور جو بھی ہے کیوں پی ایس فائف بھی آگیا اس لیے کہہ رہا ہوں یا پھر نینٹینڈو پہ یا سوچ لائٹ پہ یا وٹیور تو پتہ ہی نہیں جلتا گھنٹے تو ایسے نکل جاتے ہیں یہ ہمارے گیمرز جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ذرا آپ کہ سر یہ عشاء کے بعد فجر کتنی جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت گیم پر جو بیٹھے ہوتے ہیں اور فجر سے پہلے سو جاتے ہیں سکول میں بھی سوتے رہتے ہیں اور سکول میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ یار گھر جانا ہے اور سر اتنے وجہ پھر دوبارہ گیم پر بیٹھنا ہے راتیں کالی ہو رہی ہیں سہت کا ستناس ہو رہا ہے لیکن بس دن گزر رہا ہے اور جس سے پوچھو وہ یہی کہہ رہا ہے یار وقت کی خبر ہی کوئی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے وقت کی امپورٹنس کو نکال دیا ہے اور نکالتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے چند بندے ایسے بھی ہیں جو اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ وقت ایک نعمت ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے زندگی میں کوئی سکیجل ہونا چاہیے کوئی پیٹن ہونا چاہیے اور وہ سکیجل اور پیٹن بھی ایسی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے کہ رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن معاش کے لیے بنایا ہے اور سارا دن ایک ایمان والے نے اللہ کے بتائے ہوئے حکامات کے مطابق گزارنا ہے کہ مومن کا دل نماز میں یوں اٹھکا رہتا ہے کہ اس کی سارا وقت ہے وہ یہ سوچتا رہتا ہے یار ازان ہوگی اب میں نے نماز اول وقت پڑھنی ہے تو اب بڑا دیفرنٹ تھارٹ پروسیس اگر آپ دیکھیں نا ہم لوگ کے تھارٹ پروسیس کیا ہو گئے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہم کیا نیت ہوتی ہیں ہماری کیوں کھولا ہے یوٹیوب کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی گوسم مل جائے کوئی مسالہ مل جائے کوئی چٹخارے دار چیز مل جائے تو پھر اس کو ہم چسکے لے لے کے سنتے ہیں دوسروں کی بربادیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں تھارٹ پروسیس چینج ہو گیا ہے یہ بتا رہا ہوں میں یہی چیز دین میں بھی آگئی ہے کہ ہم دین کے بارے میں علم جاننے سے زیادہ یہ فکر میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے فلاں نے یہ بولا تو فلاں نے اس کا کیا جواب دیا تو یہ سوال جواب میں لگے رہتے ہیں علم دین حاصل کرنے میں محنت نہیں کرتے فہم دین حاصل کرنے میں محنت نہیں کرتے کوئی گانوں میں لگا ہوا ہے کوئی باجوں میں لگا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ یہ جو اتنی طویل گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں چھ سات منٹ کیس ایک جملے پر تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وقت چھوٹا ہو جائے گا کہ وقت ایسے گزر جائے گا دو ہزار انیس تھا دو ہزار اکیس آ گیا بیچ کے دو سال قریباً دو سال آلموسٹ اکٹوبر آ جائے گا تو دو سال ہو جائیں کہ کرونا میں گزر گئے خبر ہی نہیں ہوئی لوگوں کو کیا ہو گیا ساری زندگی اپ سائیڈ ڈاؤن ہو گئی ہے اب نارمل لائف کی طرف آتے ہوئے ایک خوف بھی ہے کیونکہ ویریانٹس بھی آ رہے ہیں ایک عجیب سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو ایسا ایک منٹلی آپ اتنے زیادہ چینجنگ فیزز سے گزر رہے ہیں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں یہاں ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہاں بات اور چینج ہو جاتی ہے یہاں ایڈجسٹ ہوتے ہیں بات چینج ہو جاتی ہے اسی کشم کشمہ وقت گزر جاتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یاری اتنے بڑے کیسے ہو گئے ہیں کدھر گیا وقت کہ بڑے ہو گئے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں کیسے وقت کو گریسپ کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے فرسٹریشن کے اور کچھ نہیں ہاتا تھا اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ اور سپیڈ اپ ہوتا جلا جائے گا تو اب اس کے اندر ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے اس کی شرح کیا ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن آگ سلگانے کی طرح گزر جائے گا کہ قیامت کے نزدیک مندہ ہوتا چلا جائے گا کہ یہ زمانہ ایسا ہوگا پھر اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ایک اور معاملہ بھی ہے کہ انسان کے دماغ پہ اتنا ویٹ ہے نا اتنا ویٹ ہے آج کل سٹریس سٹریس بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بندہ سٹریس کو ریلیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو فالتو میں ادھر ادھر بزی کرتا ہے فالتو میں یار یہ سٹریس ریلیس ہوں تنگ آگیا ہوں میں تو سٹریس ریلیس کرنے کے لیے پھر یہ جو دوسرے کام کرتا ہے اس میں پھر وقت کنزیوم ہو جاتا ہے تو اب یہ تمام معاملات اگر آپ دیکھیں نا ہماری زندگیاں کیسی ہو گئی ہیں میاں بھی دوڑا ہے بچے بھی کم ہیں پہلے تو ایک کمانے والا ہوتا تھا پیچھے پانچ چھے چھے سات سات بچے آٹھ آٹھ بچے ہوتے تھے پوری ہو جاتی تھی اللہ کر دیتا تھا پورا ہم نے تو اپنے ساتھ ہر ایک نے ایک الگ الگ دم لگا لی ہے نا ہر ایک کو ہر چیز چاہیے سب چاہیے بیس چاہیے لیٹس چاہیے ابھی ایک مکان اترا نہیں ہوتا کہتے ہیں جی اور بڑا مکان خریدنا ہے پہلے یہ تھوڑی تھے اس طرح کا سوچ نہیں تھی اس طرح کی پہلے پہلے آپ زمانے میں گھر اٹھا کے دیکھیں کیا ہوتے تھے بس چار دیواری ہوتی تھی اب تو اس چار دیواری میں ہر کمرے میں کمپیوٹر بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے پھر ٹی وی بھی ہے پھر بھی لوگ خوش نہیں ہیں پھر لوگوں کو پرائیویسی بھی چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر آپ جمع کرنا شروع کریں تو ایک لمبی فیرست بن جاتی ہے یہ وقت کے تقاضے ہیں لوگ وقت کے ساتھ ساتھ موو ہو رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ زمانے نے ہمیں کنزیوم کر لیا ہے بجائے الٹ ہونے کے ہم نے اپنے وقت کو کنٹرول کرنا ہے وقت نے ہمیں کنٹرول نہیں کرنا زمانے نے ہمیں نہیں کنٹرول کرنا ہم نے زمانے کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ ہم کھڑے ہو سکیں تو اب یہ جو شر فساد کا زمانہ ہے یاتا چلا جا رہا ہے بڑھتے چلے جائیں گے یہ شر یہ فساد جنگ و جدال آپس میں لڑنا بھیڑنا کولڈ وارز مختلف قسم کی جنگیں اب دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بڑے پیمانے پہ دنیاوی لیول پہ لگا رہتا ہے لوگ نیوز دیکھ کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کہیں لوکل سطح پہ کہیں آپ کی اپنی لوکل گورنمنٹ مانورٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی خلاف اقدامات کر رہی ہے کہیں پر آپ کو تھرڈ کلاس سیٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہیں کچھ اور معاملہ آئے کہیں کچھ اور معاملہ آئے تو لوگ ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہیں اب دوسری طرف ایک طرف تو یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں دوسری طرف علم اٹھا لیا جائے گا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ علم سے مراد دین کا علم ہے یہ خیال رہے دنیا کا علم نہیں دین کے علم سے مراد ہے کیونکہ اسی طرح آپ راہ راست پاتے ہو صحیح راستے پر آتے ہو ہدایت کا سامان ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا تو کسی صاحب علم سے مسئلے پوچھ لیتے ہو وہ صاحب علم آپ کے مسئلوں کا جواب دے دیتا ہے دین کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس مسئلے پوچھنے چلے جاؤ جنہیں خود خبر ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کو مسئلوں کا غلط حل بتائیں گے اور جب ان لوگوں کی تعداد کثیر ہو جائے گی اور اہل علم کی تعداد قلیل ہو جائے گی یا اہل علم کے پاس لوگ جایا نہیں کریں گے کہ بھئی چلو کہیں سے بھی معاملہ چل جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے ہیں جب آپ ان چیز کو قرآن اور حدیث کے علم کو آپ اتنا لائٹلی لینا شروع کر دیں گے کہ کسی سے بھی مل جائے کہیں سے بھی مل جائے کیسا بھی مل جائے کوئی بھی دے دے تو جب آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں رہے گی تو ہوگا یہ کہ جہل بڑھ جائے گا جب جہل بڑھ جائے گا تو یعنی علم اٹھ جائے گا کہنے کو کہنے کو تو اسے دنیا کی ہر چیز پتا ہے لیکن نماز بھی پڑھنی نہیں آتی صحیح طریقے سے ساری زندگی نماز پڑھتا رہا ہے سورہ فاتحہ کا مطلب بھی نہیں معلوم اس کو جو نماز میں پڑھ رہا ہے اس کا معنی نہیں معلوم اس کو تو ایسی پی ایج ڈی کا کیا فائدہ کیا فائدہ دنیا تو کمالی پر دین کی بیسکس پر بارے میں بھی علم نہیں حاصل کر سکا تو علم دین اٹھ جانے سے کیا مراد ہے پھر علماء دین وفات پاتے رہیں گے اور بعد کے آنے والے لوگ یہ عالم بننا چھوڑ دیں گے نہ علم بانٹنے والا کوئی ہوگا نہ علم لینے والا کوئی ہوگا کیونکہ علم دین کی قدر نہ قوم میں رہے گی نہ حکومت میں رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے حکومتوں کے ہاں بڑے بڑے چیکس نکلتے ہیں پیرول پر جو ہوتے ہیں وہ جو حکومت چاہتی ہے وہ فتوے آتے تو یہ تو دین کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہوا دین کو اپنے مطابق ڈھالنا ہوا یہی یہود کرتے تھے یہی یہود کرتے تھے تو بس حق بیان کرنے والے کم ہوتے رہیں گے بے قدری بڑتی رہے گی اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر ایرہ غیرہ کھڑا ہو جائے گا علماء کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں جیسا آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ فہم ہوتی نہیں اور وہ فہم جو صدیوں سے علماء نے پیش کی ہے اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ فہم کو ہم نہیں مانتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ایک فہم ان کی سمجھ میں آرہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے اور ایسے فتنوں کو پھر بڑاوہ دیتے ہیں وہ لوگ جو دین پسند ویسی بھی نہیں ہوتے اور پھر وہ طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ مسلمان انتشار کا شکار ہوں وہ انہی طرح کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ایک رائی کو اوہ اٹھا کے پاڑ بنا دیتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں پھر چڑتے سورج کی پرستش ہوتی ہے کسی کی بہت زیادہ فالوئنگ ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہے اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دلیل بن جاتی ہے اس کے حق پر ہونے کی کیونکہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں تو اب جو کھڑے ہیں انہوں نے کبھی دین علم سیکھا تو ہے نہیں دین کا علم جو بتانے والے ہیں انہوں نے بھی دین کا علم نہیں سیکھا تو کسی کے پاس یہ کسوٹی ہی نہیں پرکھنے کی کہ سامنے والا جو بیان کر رہا ہے آیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں بس اب چل رہا ہے جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اس کو چلاتے رہو بھی سوال تو وہ کرے گا نا جس کے پاس علم ہو جب علم ہی نہیں تو پھر قرآن کریم ہی کوٹ کر کے لوگ مسکوٹ کر دیتے ہیں کفار کی آیتیں مومنین پر لگا دیتے ہیں اپنی مطلب سے اپنے مقصد کے مطابق قرآن کی آیات کے ترجمے کر لیتے ہیں دوسرے علماء جو اکرام جنہوں نے ساری زندگیاں اس صفن میں لگائی ہیں ان کے کیے ہوئے متراجم کو رد کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں نا علم کو پرکھنے کے لیے علم چاہیے اور وہ بھی اسی میدان میں چاہیے جس میدان میں پرکھا جا رہا ہے اب ایک برین سرجن ہے میں نے اگر پی ایش ڈی انگلیس میں کیوی ہو یا میٹس میں کیوی ہو یا کمپیور سائنس میں کیوی ہو میں جا کے اس برین سرجن کے اوپر روپ نہیں جما سکتا کہ کمال کرتے ہو میں تو جی میں بھی ڈاکٹر ہوں ہمارے ہاں پھر یہی معاملہ ہو گیا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی کچھ ہے وہ علماء سے دین سے جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ان سے زیادہ کوئی بڑی چیز بن گیا انجینئر بن کے یا ڈاکٹر بن کے یا پروفیسر بن کے آبا کی آبا بگڑا ہوا ہے حالانکہ اس کو اس فن کی علف بے بے پی نہیں آتی جو علماء کے فن ہے لیکن بس بولنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا ہے کوئی اچھا مقرر ہو گیا ہے تو وہ چڑ گیا ہے یہ تمام فیکٹرز اسی طرف ہیں جو یہ جملہ ہے نا میرے پیارے نبی کا کہ علم کا اٹھ جانا علماء کا وفات پا جانا علم دین کی قدر نہ رہنا کسی کو بھی حجت مان لینا تو پھر ہوگا یہی کہ آبا اتنا بگڑ جائے گا کہ لوگ علم دین سیکھنے ہی نہیں آئیں گے جب سیکھنے آئیں گے نہیں سکھانے والے ہوں گے نہیں تو پھر آبا بگڑتا چلا جائے گا علماء بھی ایسے رہ جائیں گے جو پیرول پر ہوں گے پھر ہوگا یہ کہ معاشیات کی وجہ سے بھی لوگ کیونکہ بے قدری ہو جائے گی نا کہ بھئی اتنے سال درس نظامی پڑھو تخصص کرو علم حدیث پڑھو علم فق پڑھو مفتی بن جاؤ اور پھر آگے جو ہے معاشی نہیں گزارہ ہی نہیں سوسائیٹی میں کوئی کچھ کرنے دیتا ہی نہیں شادی بھی نہیں ہوتی گھر بھی نہیں چل پاتے کرتے کرتے لوگ تھوڑے 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 رہتے چلے جائیں گے یا پھر وہ لوگ اس طرف آ جائیں گے جو کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ایسے لوگ جب باگ دور سمال لیں گے دین کی تو پھر اور ہی آوہ بگڑ جائے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر فرمایا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور بخل ڈال دیا جائے گا یعنی لوگ کنجوس ہو جائیں گے علماء علم کے سکھانے میں بخل کریں گے کاریگر اپنا ہنر سکھانے میں بخل کریں گے مالدار لوگ اپنا مال خرچ کرنے میں بخیل ہو جائیں گے وَيُلْقَ الشُحُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ تو یہ جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں حدیث میں یُلْقَ یُلْقَ فرما کر یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ بخل شیطان دلوں میں ڈالے گا لوگوں کو بخل کے فائدے بتائے گا سخاوت کے نقصانات پڑھائے گا یہ ذہن میں اذبر کرا دے گا اور پھر حضور نے کیا فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ قَالُوا مَلْحَرْجُ حضور نے فرمایا کہ حرج بڑھ جائے گا تو لوگوں نے پوچھا حرج کیا ہے تو فرمایا الْقَتْلُ تو حرج کے جو لغوی معنی ہے ڈکشنری میننی ہے وہ تو فتنہ ہے یہاں خاص فتنہ یعنی قتل و خون مراد حرج بلکہ حا سے حرج ہے بیسیکلی عربی میں ایک ورڈ ہوتا ہے اور یہاں پر حا سے حرج ہے تو حرج بڑی حا سے یہ تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حرج حا سے اور حرج حا سے یہ فتنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب اردو زبان میں حلوے والی ہے کو اور دو چشمی ہے کو ایک ہی طریقے سے بولا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں فرق ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے اسی درس میں کہ جس کو یہ خبر ہی نہیں ہوگی کہ حرج حا حلوے والی اور حرج حا دو چشمی والی ان کا فرق کیا ہے وہ آگے بتائے گا نہیں اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے تو حرج بڑی حا سے تنگی ہے جیسا کہ قرآن میں حرج کا لفظ آتا ہے بالعال یہ حرج کا لفظ ہے دو چشمی والی ہے یعنی قتل و خون جنگ و جدال قتل و غارت گری فتنہ بیسیکلی اینیوے حدیث تو مختصر ہے پر آپ کے میں نے بیس منٹ لے لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان زابیوں پر میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مسائل درپیش ہیں آج کل اور ان کے اوپر سوچو جتنا اتنی فرسٹریشن ہوتی رہتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا زیادہ کام کیوں کرتے ہیں بھئی باقی چینلز کی طرح دن میں ایک دو منٹ کی ایک کلپ دال دیا کریں بس آپ تو کبھی پانچ پانچ چھچے کلپ دال دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی کلپس بناتے ہیں کیوں آگے سے سنتا تو کوئی نہیں ہے بہت ہوا تو ہزار دیڑ ہزار دو ہزار لوگوں نے سن لیا بہت چل گئی تو تین چار ہزار نے سن لیا ونہ تو چھ سات سو آٹھ سو لوگ سنتے ہیں اتنی چھوڑے سے لوگوں کیلئے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ علم میری ایک ہی کوشش علم پہنچ جائے اتنا علم ہے اتنا علم ہے کہ اس کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں یہ علم اگر باٹنا شروع کر دیں تو ہماری عمریں ختم ہو جائیں یہ علم نہیں ختم ہوگا چوبیس گھنٹے کی سرویس بھی اگر سٹارٹ کر دینا کہ سارا وقت دین ہی پڑھایا جا رہا ہے تو بھی ہماری عمریں ختم ہو جائیں یہ علم نہ ختم ہو تو یہ یہ سوچ یہ تھوٹ میرے زماغ پہ ہر وقت حاوی رہی کسی نہ کسی طرح دین کی بات پہنچ جائے کہ کل کو ایسا تو نہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری جو رکھی گئی کہ علم تھا پر پہنچایا نہیں پکڑے نہ جائے کہ تیرے پاس علم تھا وسائل تھے تُو نے لوگوں تک علم کو پہنچایا کیوں نہیں تُو تو ساری دنیا تک پہنچا سکتا تھا ہم نے اپنی طرف سے محنت کر دی ہے اللہ کی مرسی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی سنتا کون ہے تم کو کتنے سبسکرائبر ہیں تمہارے تم کیوں اتنی محنتیں کرتے رہتے ہو میں کہوں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا اس محنت کو آگے پھیلانا اللہ کی مرسی کی وہ ذریعے بناتا ہے ایک وہ وقت بھی تھا نا کہ کوئی بھی نہیں سنتا ہوگا ہم نے درس ڈال دی ہے کوئی نہیں سنتا تھا ہم اتنی دل جمعی سے کام بھی نہیں کرتے تھے کبھی کیا کبھی نہیں کیا دس سال سے جو چینل ہے اس میں آٹھ سال میں تو اگر آپ دیکھیں تو کام کوئی نہیں ہے زیادہ بہت تھوڑا سا کام ہے اور اتنا فریقونٹلی بھی نہیں ہے کئی کئی مہینوں کے بعد ہو رہا ہے کام مہینے میں ایک دو دفعہ کام ہو رہا ہے لیکن دو سال سے پھر محنت زیادہ ہے اب دو سال سے محنت زیادہ ہے تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ تین سال پہلے اسی چینل پر دو ڈھائی ہزار لوگ تھے الحمدللہ اب لاکھ لوگ پہنچ گئے ہیں جس جس تک بھی بات پہنچے یہ نمبرز میٹر نہیں کرتے ہمارے لئے میٹر کرتا ہے کہ دین کا کام ہم نے کرنا ہے برکت اللہ سے مانگنی ہے وہ ڈال دے گا پس لوگوں تک یہ پہنچے جس فارم میں بھی پہنچے بہرحال اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ